اسلام علیکم میں ہوں فاروق بلوچ بزنر جنرلیس سما ڈیجیٹل چاند رات کو جب پاکستانی عید کی تیاریوں میں مصروف تھے بیٹ کوئن تیس ہزار ڈالر کی سطح سے نیچے گر گیا یہ ایک ماہ میں دوسری مرتبہ ہوا ہے کہ وہ اس لیول پر آ گیا ہو بلکہ انتیس ہزار پانچ سو ڈالر تک چلا گیا تھا یہ وہ لیول ہے جو چھ مہینے پہلے دیکھنے میں آیا تھا یوں کہہ لیجئے کہ بیٹ کوئن اپنی جو سو دن کی موونگ ایوریج ہوتی ہے ایک طرح کی اوسط کیمت ہوتی ہے اس سے سینتیس فیصد سستہ ٹریڈ کر رہا تھا بلکہ جو اس کی بلند ترین ستہ ہے آل ٹائم ہائے پینسٹ ہزار ڈالر کی اس کے مقابلے میں آدھے سے بھی کم کیمت پر بکراتا اور صرف بیٹ کوئن ہی نہیں دوسرے پاپلر جو ڈیجیٹل کوئن ہیں جس میں ایتھر ہے ڈوچ کوئن ہے کاردانوں وغیرہ بنائنس کوئن یہ سارے بھی بوری طرح گرے لیکن ایت کے دن ریکاوری دیکھنے میں آئی اس کی سب سے بڑی وجہ کہ بی ورڈ کانفرنس اس میں بی سے مراد بیٹ کوئن ہے اس کے اندر ایلون مسکھ نے جو ایک بیٹ کوئن بل ہیں بہت بڑے سپورٹر ہیں پھر سے ایک بار انہوں نے بیٹ کوئن کی سپورٹ کا اعلان کر دیا اور کچھ سٹیٹمنٹس دیے جس پہ آگے بھی جا کے بات کریں گے جس کی وجہ سے مکمل ریکاوری دیکھنے میں آئی یہ ممکن ہے کہ ایک کوڈینیٹڈ ایفٹ کے تحت بڑے پلیئرز نے سیلنگ کر کے بیٹ کوئن کو جان کے گرایا ہو کیونکہ ان کو پتا تھا ایلون مسک بیسکلی اس کے بارے میں بات کرنے والے اور بہت بڑے سپورٹر ہیں اس کے فیور میں بات کریں گے تو اس کے گرا کے پیسے اور بعد میں ظاہر ہے جب وہ سپورٹ کریں گے تو پرائیس اوپر جائیں گے اور اس دوران وہ اپنے پیسے بنا لیں گے لیکن یہ بات میں بہت اعتماد سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اس طرح کی انسائٹس نہیں ہیں لیکن اس کو رول آؤٹ اس لیے نہیں کر سکتا ہے کہ پاس میں بھی ایسا ہوا ہے اسپیشلی ڈوج کوئن کو لے کے جو ان کا ایونٹ تھا اس کے قریب قریب لوگوں نے پرائیس کو انفلوینس کیا تھا تاکہ مارکٹ میں کھیل سکیں اور پیسے بنا سکیں بہرحال بٹکوائن یا کرپٹو کرنسیز کو اگر دیکھا جائے تو پچھلے دو تین مہینے سے پریشر میں ہیں بیریش ٹرینڈ ہے اوورال اور جو ان کی موجودہ سطح ہے آپ کہہ لیں کہ تیس سے پینتیس ہزار کے بیچ میں ایک آت سپائک آیا تھا چالیس آر تک گیا تھا لیکن تیس سے پینتیس کی بیچ میں ہی فلکچوئٹ کر رہا ہے بہت والیٹائل رہا ہے اور پرائیس واپس اوپر نہیں جا پا رہی ہیں بہت سار انویسٹر سوچ رہے ہیں ابھی کہ اگر ہم بات کر لیں اس ریکاوری کے باوجود بھی بتیس ہزار کے لیول پہ ہے تو قیمتیں ابھی بھی کم ہیں تو کیوں نہ خرید لیا جائے اور ہولڈ کر لیا جائے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ مزید نیچے گر جائے کیونکہ بیریش ٹرینڈ ہے تو کیوں نہ انتظار کر لیا جائے اور سستہ مل جائے گا تو اگر آپ بھی اسی سوچ میں مختلع ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو لاس تک دیکھنی چاہیے آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں پر تین ویڈیوز ہم نے جو کی تھی پاس میں اس کا حوالہ میں ضرور دوں گا جو آپ جا کر دیکھیں تاکہ آپ کو یہ صحیح سے سمجھ میں آجائے یہ ساری چیز ہے کیا بیسکلی ایک میں نے کیا تھا ایتھیریم اس کا جو کوئن ہے ایتھر اور بیٹکوئن اس کا موازنہ ایک ہم نے ڈوج کوئن یعنی میم انویسمنٹ یہ جو میم کوئنز ہوتے ہیں ڈوج نے دس ہزار فیصد اضافہ دیا تھا سوری دس ہزار فیصد پروفٹ دیا تھا اس کے اوپر ایک ویڈیو کی تھی یہ بہت اچھا ایکسپلینر ہے کہ میم کوئنز سے لوگ کیسے پیسے بناتے ہیں وہ بھی ضرور دیکھ لیں اور ایک بہت ہی بنیادی قسم کی تھی کہ کرپٹو کرنسیز ہوتی کیا ہیں اور یہ والیٹائل اسپیکیولیٹیف کیوں ہیں بیٹکوائن ایکسپلینر وہ بھی ہم نے کیا تھا یہ تین ویڈیو ضرور دیکھ لیں پھر ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دسیمبر دوہزار بیس سے جو کرپٹو کرنسی کی ریلی سٹارٹ ہوئی یعنی قیمتیں اوپر جانا شروع ہی یہ ٹرینڈ برقرار رہا تقریباً میڈ اپریل تک اس کی ایک ویسے تو بہت سارے فیکٹرز تھے لیکن ایک بڑا فیکٹر یہ تھا ایلون مسج جو ٹیسلا الیکٹر کارز بنانے لی کمپنی اس کے سی او بھی ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے تھے کچھ اور بڑی کمپنیز نے بھی سپورٹ کیا تھا بڑے بڑے میچل فنڈز اس کے اندر آگئے تھے کچھ کمپنیز نے اعلان کیا تھا وہ اس کو سپورٹ کریں گے بٹ سب سے جو سرے فیرس تھے وہ ایلون مسج تھے اور انہوں نے بہت سپورٹ کیا اس کو اپنی انویسمنٹ بھی ڈسکلوز کی انہوں نے کتنی انویسمنٹ کیوئے اس میں بڑی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ جو اپنی الیکٹرک کارز ہیں اس کی پیمنٹس یہ بٹ کوئن میں لیں گے جو بٹ کوئن کو بیسکلی پینسہ رہزار ڈالر تک کی بلند ترین سطح پر لے گئی تھی اور جب انہوں نے اپنا بیان بدلا اور یہ کہا کہ نہیں انویرمنٹل کنسرنز ہے مجھے اور یہ بہت زیادہ بجلی خرچ کرتا ہے بٹ کوئن اس کی جو مائننگ ہے پھر انہوں نے بیان بدل لیا اور کہا کہ یہ فیلحال بٹ کوئن کو سپورٹ بسکلی سپورٹ تو نہیں منا کیا لیکن یہ کہا کہ اس کی پیمنٹس نہیں ایکسپٹ کریں گے اگنس دیر الیکٹرک کارز تو اس کی وجہ سے بٹ کوئن کریش ہو گیا اور اس کے بعد مزید کچھ نیگیٹیو نیوز آئی مثلا چائنیز گورنمنٹ ایک دم سے کریک ڈاؤن شروع کر دیا کرپٹو کرنسی پہ ایسا تو کچھ سال سے چلی رہا تھا انہوں نے بند کر دی تھی پھر پابندیاں لگائیں انہوں نے مائنرز کے اوپر وہ بھی وہی کنسرن تھا کہ بجلی بہت کنسیوم کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے بیسکلی جو اپنے بینکس ہیں اور فنانشل انسٹیوشنز ہیں ان کو سختی سے منع کر دیا کہ آپ نے بٹ کوئن کے ساتھ بلکل ڈیل نہیں کرنا بٹ کوئن کی ٹرانسیکشنز نہیں کرنی ہے اور ابھی احالیہ میں ایک چیز دیکھ رہا تھا اس میں جو چائنیز اپ ہے ٹکٹوک اس میں ٹکٹوکرز کو بھی منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کو پروموٹ نہیں کرنا بہرحال صرف چائنیز کریکڈاؤن ہی وجہ نہیں تھا اس بیریش ٹرینڈ کا جو یہ کرپٹو کی ریٹس نیچانا چروئے ہیں اس کے بعد جو بٹین کی فینینشل کنڈکٹ آثورٹی ہے برطانوی ریگیلیٹر اس نے کچھ حرسے سے جو ہم پچھلی ویڈیوز میں ذکر کر چکے بہت وارننگ دے رہا تھا فائنلی انہوں نے ایک ایکشن لیا ہے جس میں جو سب سے بڑی کرپٹو ایکسچینج ہے بنانس اس کی ایک افیلیٹ کمپنی ہے جو بٹین میں ریجسٹر تھی اس کو بیسکلی بین کر دیا ہے اور اس کو ہر طرح کی ڈیلنگ سے منا کر دیا کہ برطانیہ کی حدود میں کرپٹو کی کوئی ڈیلنگ نہیں ہوگی اور اس سے پہلے جیپین نے بھی وارننگ دیتی بنانس کو اور کنیڈا کا جو سیکیورٹیز ان ایکسچینج کمیشن ہے وہ بھی کریک ڈاؤن کر رہا تھا اس کی حصہ اب یہ کنیڈا سا بھی باہر نکل رہے ہیں اور تھائیلنڈ نے بھی ان کے خلاف کچھ میرے خیال میں کریک ڈاؤن کیا ہے کچھ کمپلینٹس کی ہیں تو یہ بہت بڑی ایکسچینج تھی جس پہ کرپٹو کی بہت دادہ ٹریڈنگ ہوتی تھی تو یہ بڑی نیگیٹیو نیوز تھی اور یہ ساری خبریں مل کر کرپٹو کو بہت نیچے لے کر آرہی تھی اور دو ڈھائی مہینے سے یہ بلکل بیرش ہے یعنی ان کی قیمتیں بڑھ نہیں رہیں تو یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ یہ نیچے گیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ یہاں سے مزید نیچے گرے گا یا ایلون مسک کے جو حالیہ بیانات ہیں یا سپورٹ ہے اس کی وجہ سے یہ دوبارہ سے اس کے پرائیسز اوپر جانا شروع ہو جائیں گے اس حوالے سے میں نے کچھ ریپورٹس پڑھی ٹیکنیکل انیلیسز بھی دیکھے اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں فورچون میکزین کی ایک ریپورٹ کے مطابق جو فینینچل گروز ہیں یا پندیٹس ہیں وہ آلیڈی پرڈک کر رہے ہیں کہ بیٹکوائن نیچے گرے گا تہی سہار ڈالر یا اس سے بھی نیچے جا سکتا ہے انفیکٹ اگر ایسا ہوتا ہے تو شاید دوسری کرنسیز بھی گریں گی اور انہی میں سے ایک ہیں بلینئر جیفری گنلیک ان کو بانڈ کنگ بھی کہا جاتا ہے ان کا ماننا ہے کہ جو اس وقت بیٹکوائن کا پرائس چارٹ ہے وہ بہت خوفناک ہے اور ہیڈنڈ شولڈرز کا جو ہے وہ پیٹرن دکھا رہا ہے ہیڈنڈ شولڈرز کیا ہوتا ہے جیسے ابھی آپ کو میں نظر آ رہا ہوں ایمیج میری نظر آ رہی ہے ہیڈنڈ شولڈرز یا آپ کی جو پاسپاورٹ پکچر ہوتی ہے اس طرح کا ایک پرائس چارٹ کا پیٹرن بنتا ہے اس کو چارٹ سے میں سمجھانی کوئیش کرتا ہوں اس میں بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ جب آپ پرائس کی جو موومنٹ دیکھتے ہیں ٹائم کے حساب سے تو اس میں ایک ایسا پیٹرن بنتا ہے جو ہیڈنڈ شولڈر ایمیج کی طرح لگتا ہے پہلے لیفت شولڈر آتا ہے جو ایک لو پوائنٹ ہوتا ہے اس چارٹ کے اندر پھر بلکل اس کا پیک آتا ہے اور جس کو ٹاپ کہتے ہیں یا ہیڈ کہتے ہیں اس کے بعد پھر آگے جا کے یہ گرتا ہے تو رائٹ شولڈر آتا ہے جس کو جو ایمیج کو کمپلیٹ کرتا ہے اور اگر آپ لیفت اور رائٹ شولڈر کو ایک سٹریٹ لائن سے کنیک کریں تو جو پرائس لیول ہوتا ہے وہ بیسکلی باٹم ہوتا ہے تو اگر کرنٹلی یا سپیشلی دو دن پہلے جب یہ 29,500 پہ چلا گیا تھا اس وقت جب یہ بیان آیا تھا تو جو شولڈر تھا لیفت والا وہ 23,000 ڈالر پہ نظر آ رہا تھا یعنی کہ اگر ہم 65,000 ڈالر کو ہیڈ مان لیتے ہیں تو جو بانڈ کنگ یا جیفری یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو اگلا شولڈر ہے رائٹ شولڈر وہ 23,000 ڈالر پہ آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ کرنٹ شولڈر اگر دیکھا جائے تو اگر آپ چارٹ میں دیکھیں گوھر سے تو وہ 30,000 ڈالر پہ نظر آ رہا ہے اور اگر 30,000 ڈالر سے گرے گا تو اگلا شولڈر 23,000 ڈالر ہے یہی وجہ ہے کہ 30,000 ڈالر پہ بڑی سپورٹ ملنے جب بھی نیچے جاتا ہے یا اس پر آتا ہے فوراں اوپر چلے آتا ہے جیفری کا ماننا ہے کہ یہاں سے گر کے پھر سیدھا 23,000 ڈالر پہ یا 22,000 کے اوپر جائے گا انفیکٹ یہی پیٹرن اگر آپ دیکھیں تو ایتھریم میں بھی آپ کو نظر آئے گا ایتھر کے اندر اور اس میں بھی ہیڈ این شولڈر پیٹرن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جیفری کے کلیم کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن اس میں اگر آپ پرائیس لیول دیکھیں تو جو شولڈر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے رائٹ والا وہ پندرہ سو سولہ سو ڈالر پہ اور آئی تنگ لاس ٹائم جب میں نے چیک کیا تھا تو ایتھر اٹھارہ سو ڈالر پہ تھا اب شاید اوپر چلا گیا ہے تو بیسکلی یہ جو بانڈ کنگ ہے جیفری ہیں یہ وہی شخص ہے جس نے نومبر میں پچھلے سال نومبر میں پرڈک کیا تھا کہ یہ جو کرپٹو کرنسیز ہے بٹکوائن خاص طور پر یہ انفلیشن کی اگینز بہت اچھا ہیج ہے وہ بالکل صحیح پرڈک کیا تھا کیونکہ اس کے بعد صحیح اوپر گیا اسی طرح ڈالر کے بارے بھی انہوں نے بڑی ایکیوریٹ پرڈکشن کی تھی کہ ڈالر سستہ ہونے والا ہے اور ایسا ہی وہ آگے جا کر دوسری جانب آپشنز مارکٹ سے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ بیٹکوائن گرنے والا ہے اس کی میں ٹیکنیکیلٹیز میں نہیں جاؤں گا اب یوں سمجھ لیں کہ جیسے سپورٹ مارکٹ میں تو ایکچل ٹریڈ ہوتی ہے بیٹکوائن کی خرید و فروخت ہوتی ہے بیٹکوائن ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک والر سے دوسرے میں آپشنز مارکٹ میں بیٹکوائن کی ٹریڈ ایس تچ نہیں ہوتی اور اس کے فیوچرز کی ٹریڈ ہوتی ہے اور وہاں سے اشارہ کیا مل رہا ہے کہ جو آوٹ آف دا منی پوٹ آپشنز ہیں اس کی ڈیمانڈ میں بیسکلی انکریز آیا اور جو سٹرائک پرائس ہے وہ بائیس ہیار ڈالر ہے بہت ٹیکنیکل چملہ میں نے بول دیا ہے اس کو سمجھانے میں ٹائم نہیں زائے گر لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپشنز مارکٹ ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ بیٹکوائن جو ہے وہ گرنے والا ہے اور بہت زیادہ گرے گا یہاں ایک اور چیز توجہ طلب ہے بیٹکوائن فیئر ان گرید انڈیکس یہ بیسکلی جو بیٹکوائن مارکٹ ہے اس کا جو اوورال بیہیویر ہے اس کا روائیہ سینٹیمنٹس ہیں اس کو سٹڈی کر کے اور ایک آسان نمبر میں کنورٹ کرتا ہے ایک ویلیو آسائن کر دیتا ہے یہ ویلیو زیرو سے لے کر سو تک ہوتی ہے زیرو کا مطلب ہے وہ تک سٹریم فیئر جو ویلیو جتنی زیرو سے قریب ہوگی فیئر کو ریپریزنٹ کرتی ہے انہی انویسٹر گھبرایا ہوئے ٹھیک ہے بیریش ٹرینڈ ہے اور سو سے جتنا قریب ہوگی اس کا مطلب ہے گریڈ ہے لالچے انویسٹر جو ہے وہ پیسے بنانے میں لگا ہوئے بائنگ کر رہا ہے اور مارکٹ جو ہے شاید اووریٹ کرنے والی ہے یا کریکشن آنے والی ہے اور کیونکہ یہ بیسکلی مارکٹ کا جو ٹرینڈ ہے جو ٹریڈنگ والیم ہے ایون سوشیل میڈیا ہائپ کو بھی کنسیڈر کرتا ہے اور جو انویسٹر سروے ہے وہ بھی کرتا ہے ان ساری چیزوں کو لینے کے بعد یہ نمبر کیکولیٹ کرتا ہے تو یہ اچھا ٹول ہو سکتا ہے اچھی انڈکیشن ہو سکتی ہے مارکٹ کو سمجھنے کے لیے کہ مارکٹ کا بہیویئر کیا ہے اور اگر آپ دیکھیں اس کو پچھلے تین ماہ پہ تو یہی ہوا ہے کہ جب پینسٹھ ہزار ڈالر پہ بیٹکوائن چلا گیا تھا اس وقت اس انڈیکس کی ویلیو نوے سے بھی اوپر تھی یعنی اپنی ہائیس ویلیو سوہ کے قریب قریب تھا وہ بگ سائن کے شاید لالج بہت زیادہ آ گیا گریڈ بہت زیادہ ہے اور مارکٹ میں اب کریکشن کا ٹائم آ گیا ہے اور یہاں سے شاید گرے گا اور ایسے ہی وہ اس کے بعد سے وہ گرنا شروع ہوا وہ نوے سے ویلیو گر گر کے اور چاند رات کو جب انتیس دار پانچ سو پہ چلا گیا تھا بیٹکوائن یعنی آدھے سے بھی کم ہو گیا اس وقت اس کی ویلیو دس ہو گئی تھی یعنی زیرو کے بالکل قریب ایکسٹریم فیئر پہ چلی گئی تھی ان فیکٹ اس کے بعد جب یہ ایلون مسک نے پیچر سٹیٹمنٹ دیا اور دوبارہ سے ریباؤنڈ ہوا بتیس دار پہ آیا تو یہ واپس ایک دن کے اندر ریلائے کرنا ایک اچھی سٹرائٹیجی نہیں ہوگی کیونکہ یہ انڈیکس مارکٹ کو ٹریک کر رہا ہے اس کے بیہیوئر کو اس کے روئیے کو ٹریک کر رہا ہے مارکٹ اس کو دیکھ کے نہیں چل رہی اس کو میں مثال سے سنجھاتا ہوں کہ یہ دن میں ایک بار اپ ڈیٹ ہوتا ہے چاند رات کو اس کی ویلیو دس تھی ایکسٹریم فیئر کے پاس اور ایٹ کے دوسرے دن یہ ایک کس پہ چلا گیا لیکن بیچ میں ایک بڑا ایوینٹ ہوا بی ورڈ کانفرنس جس پہ ایلان مس نے بیٹکوین کی سپورٹ میں اسٹیٹمنٹ دے دیا تو ایک اوورال مارکٹ کا بیہیوئر چینج ہو گیا تو اگر آپ انتظار کریں گے اپ ڈیٹ کا تو آپ پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ مارکٹ میں سب سادہ پروفٹ وہی بناتا ہے جو جلدی ریاکٹ کرتا ہے یہ نقصان سے وہ بچتا ہے جو جلدی ریاکٹ کرتا ہے تو یہ کیونکہ پیچھے چل رہا ہے اینڈیکس تو ایک اچھا ٹول ہو سکتا ہے مارکٹ کو سمجھنے کے لیے ریسرچ کے لیے لیکن اس کی بیس پر آپ ڈیسیجن لیں یہ بہت سمارٹ سٹریٹیج نہیں ہوگی آپ کو اس سے تھوڑا سا آگے رہنا پڑے گا اچھا یہ جو کانفرنس تھی اس میں ایلان مس نے سپورٹ میں جو باتیں کہیں وہ کیا کہیں انہوں نے یہ کہا کہ بہت جلد وہ دوبارہ سے جو اپنی کارز نے ٹیسلا کی اس کی اگینس بیٹکوائن کی پیمنٹس ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں گے اس کی وجہ سے تقریباً دو ہزار ڈالر تک کی ریکاوری ہو گئی لیکن یہ کو بہت بڑی ریکاوری نہیں ہے کیونکہ پاس میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں جس پر ان پر بڑی کڑی تنقید ہوئی ہے اور ان کی اب پہلے جیسی کریڈیبلیٹی بھی نہیں رہی لیکن یہاں اس کانفرنس میں کچھ باتیں انہوں نے اور کہیں ہیں جنہوں نے بہت سپورٹ کیا اوورال سینٹیمنٹس کو مسرہ نے انہوں نے بتایا کہ ان کی بہت بڑی انویسمنٹ ہے بیٹکوائن میں ایتھر میں اور ڈوچ کوائن میں اور وہ ان کو گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ جب یہ گرتے ہیں تو ان کا نقصان ہوتا ہے انفیکٹ انہوں نے یہ تک بڑے اوپن لی اور کینڈ لی کہ میں اس کو پمپ کروں گا یعنی گرنے سے بچاؤں گا اور سپورٹ کروں گا تو یہ کیاں سے کلیر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی میں انہوں نے جو اپنے کو پینلس تھے جیک دورسی جو کہ ٹویٹر کے سی او ہیں ان کو بہت انسس کیا کہ آپ جو ٹویٹر کی جو ایٹس کی پیمنٹس ہیں وہ بیٹکوائن کے اندر لیں بیٹکوائن کے ہامی سپورٹر جن کو بلز کہہ سکتے ہیں وہ بیسکلی تصویر کا صرف ایک رکھ دکھاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بیٹکوائن اوپر جائے اس کے پرائیس بہت زیادہ اوپر جائیں کیونکہ وہ پہلے سے انویسٹڈ ہیں اور پرائیس میں جتنا اضافہ ہوگا وہ ان کا منافع ہے اور ایلون مسک نے اس بات کو تسلیم بھی کیا لیکن یہ واحد نہیں ہیں ان جیسے اور بھی بہت سارے ہیں ان میں ایک نام جو ہے وہ ٹیم ڈریپر کا بھی ہے یہ ایک بلینئر ہیں جنہوں نے ہاتھ میل، سکائی، بیدو ٹیسلا، سپیس ایکس جیسی کمپنیز پہ ارلی سٹیج پہ انویسمنٹ کی اور بہت زیادہ پیسے بھی کمائے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بیٹکوائن اگلے سال دھائی لاکھ ڈالر تک جا سکتا ہے تو کس کی بات سنی جائے بانڈ کنگ جیسے بیرز کی جو کہتے ہیں کہ یہ گر کر بائیس ہزار ڈالر پہ آ جائے گا یا ایلون مسک اور ٹیم ڈیپر جیسے بلز کی جو سمجھتے ہیں کہ اس کی قیمت لاکھوں ڈالر میں ہونی چاہیے انفیکٹ وہ چاہتے ہیں کہ لاکھوں ڈالر میں ہو اور بیٹکوائن کا یہی سب سے بڑا پرابلم ہے انفیکٹ ساری کرپٹو کرنسیز کا یہی سب سے بڑا پرابلم ہے بہت انپریڈکٹیبل ہیں والیٹائل ہیں سپیکیولیٹیو ٹریڈنگ بہت ہے سٹے بازی بہت ہے اس میں آپ رات کو سونے سے پہلے دیکھتے ہیں تو کریش ہو جاتا ہے صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو فل ریکاوری ہوئی بھی ہوتی ہے ایلون مسک کہتا ہے کہ میں اپنی گاڑیوں کی پیمنٹ بیٹکوائن میں لوں گا تو وہ اس کو پینسٹ ہزار ڈالر پہ لے جاتا ہے پھر اس کا موڈ چینج ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں لوں گا تو کریش ہو جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ کہتا ہے کہ نہیں میں پھر جلد اس کے اوپر آؤں گا اور دوبارہ سے گاڑیوں کی پیمنٹ بیٹکوائن میں لیں گے تو پھر ریکاوری ہو جاتی ہے انفیکٹ اس ویڈیو کے دوران میں نے اتنی والیٹیلٹی دیکھی ہے کہ جب میں نے اس پہ کام شروع کیا تو انتیس سار پانچ سو ڈالر پہ تھا اور اس کے بعد پروڈکشن کے پروسس کے دوران ہی یہ دوبارہ بتیس انفیکٹ ایک ٹائم پہ تین سار ڈالر کے پاس تھا وہ مجھے پورا سکرپ جو ہے وہ ریوائز کرنا پڑ گیا کیونکہ ایک دن کے اندر ایلان مس نے حالات بدل دی ہے جذبات بدل دی ہے اگر آپ بلز کی لائن لیتے ہیں یعنی بائے کر لیتے ہیں اور ہولڈ کرتے ہیں کہ یہ لاکھوں میں جائے گا تو اس سے منسلک جو رسکس ہیں اس کو بھی آپ سمجھ لیں کیونکہ ہر کوئی سے اتفاق نہیں کرتا مثلا ڈیویڈ یرمک ہے جو کہ نیویورک انویسٹی سٹرن سکول آف بزنس جو کہ بہت ہی ریپیوٹیبل اور ایلیٹ بزنس سکول ہے اس میں فائنانس کے پروفیسر ہے وہ کہتے ہیں شاید ایسا نہ ہو یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر ایکسپرٹ وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنی سیونگز کا پانچ سے دس فیصد اس سے زیادہ اس کے اندر انویسٹ مت کریں یا وہ پیسہ جو آپ بیسیکلی اگر لوز کریں تو افورڈ بھی کر سکیں ایسا پیسہ اس میں انویسٹ کریں اس کے علاوہ نہ کریں اور خاص طور پر وہ لوگ جو ریٹائر ہیں یا سینئر سیٹیزن ہیں ان کو بہت وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ تو اس میں انویسٹ نہ کریں کیونکہ اگر پیسے آپ نے لوز کیے تو عمر کی اس حصے میں ریکاوری تقریباً ناممکن کرپٹو کرنسی کو لے کر جس کا ولٹائل نیچر ہے اس میں جو سپیکلیٹیو ٹریڈنگ ہوتی ہے گیمبلنگ ہے صرف یہی کنسرنز نہیں ہے بلکہ جو گورنمنٹس ہیں ان کی یہ بھی کنسرنز ہیں کہ اس کا بیسیکلی موڈل ایسا ہے نیچر ایسا ہے جو ہیلپ کرتا ہے سائیبر کرمنلز کو ٹیرلز فنانسنگ کو منی لانڈرنگ کو اور یہی چیز ہے اس کو لے کر بہت زیادہ انسرٹنٹی بہت بڑا پیسچن مارک ہے کرپٹو کرنسی کے فیوچر پر اور اس کی جو فیوچر ویلی اس کا دار و مدار بھی اس چیز پر ہی ہوگا کہ ریگولیٹرز اس کو کیسے دیکھتے ہیں ریسنٹ کریک ڈاؤن کی ویسے آپ نے دیکھا اس کی ویلیو کیسے نیچے آگئی اور ابھی چائنا اور برٹین دو بڑی کنٹریز نے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا لیکن اگر یہ مزید ملک اس پر کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی کیونکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جو سینٹرل بینکس ہیں یا گورنمنٹس ہیں وہ اس کو کیسے لیں گی کیا وہ اس کو ایکسپٹ کر لیں گی کچھ ریگولیشنز کے ساتھ یا پھر وہ اپنے ڈجیٹل کوئنس لے کر آئیں گی مثلا ایک کنٹری ہے السیلوڈور جس نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تو وہ اپنے والکینرز کے ذریعے مائننگ ہب بنانے کی بات کر رہے ہیں بٹ کیا دوسری کنٹریز وہ فالو کریں گی یا نہیں کریں گی خاص طور پر جو سپر پاورز ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن جب تک یہ آسانی ہوتا اس میں بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے اور یہ سپیکلیٹیو نیچر اس کو انپریڈکٹیبل رکھے گا اور آج کی ویڈیو میں 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 اس پہ زیادہ تفصیل سے نہیں جا رہا ہوں کیا اللہ بہت لمبی ہو گئی ہے جن تین ویڈیوز کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا وہ ضرور دیکھ لیں اس کے ٹریڈنگ کی حوالے سے بھی ہم نے ایک ویڈیو کی تھی اس کا پاکستان میں لیگل سٹیٹس کیا اس کے حوالے سے بھی ویڈیو کی تھی جو آپ ہماری ٹائم لائن پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک ہو تو ضرور دیجئے گا لائکس کومنٹس اور شیئرز کی صورت میں آپ سے جل دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ